دو دن ہو گئے ہیں صحافی عمران ریاض کو کبھی یہاں کبھی وہاں ایسے گھمایا جا رہا ہے اٹک لے کر جایا گیا پھر آولپنڈی کی عدالت لے کر جایا گیا پھر دوبارہ اٹک کیس بھیج دیا گیا مطلب ایک طرح سے عمران ریاض خان کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح تاکہ کسی طرح ان کو اتنا تھکا دیا جائے کہ باقی صحافی عبرت پکڑے جبکہ دوسری جانب اٹک کی عدالت نے ابھی ان کو رہا کر دیا تھا تو اسی وقت باہر چکوال کی پولیس آگئی عمران خان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی آپ یہ کلپ دیکھیں ذرا خود والنٹیئر کر رہے ہیں اپنی ایرس کے لیے آپ چکوال سے لینے آئے ہیں آپ بلکل جن سے ان کو لے کر جا سکتے ہیں ہم خود ان کو والنٹیئر کر رہے ہیں نافیس تو اس طرح کا کام کر رہی ہے یہ حکومت اب لیکن ایسا دوستو ہو کیوں رہا ہے آخر اتنی فرسٹریٹڈ یہ حکومت ہے کیوں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اٹک کی عدالت سے عمران ریاض خان کا ایک کلپ بھی بہت وائرل ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے آپ کھڑے ہیں پھر اس کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ کلپ آپ لازمی سنیں میں باہر نکل کر پھر وہی کروں گا جو میں کر رہا تھا ہمارے ساتھ نے کل یہ نیب سو نو بجے ہمارا یہ سے سے شکر ہے اور ادھے چک ہم کڑے ہیں نہ سو رہے ہیں کچھ تو کار ہے لیکن پھر بھی نہیں کار ہے کارتی تکاوٹی پھر بھی کیسے آپ ساتھ آئے ہیں بیجن بلکل بیس رہی یہ بتا ہی ہوئی نہیں ہے اور آپ کے سامنے ہی بہتنے ساتھ ہیں لیکن ہی آپ میں ساتھ ہیں اچھا کیا آپ نے ساتھ دیسیجن لے لیا کہ میں ساتھ آئے تو پر ناپلوں پر ہم نے یہ کھیا رہا اور وہاں انہوں نے یہ شہر صاحب پورا کر لیا ٹھیک ہے بہی کیا پہر ہم جانا چاہے صحابی براہ دری پھر بہت دیسیجن لے وہ نے پاکستان میں آج اٹھی جا جوا اس نبر میں اس رہنے پر کہیں گا لیکن ہمارا بھی ہوا لیکن بیجے ایک بات میں بطور صاحب ہی اگر آپ نے لگتا ہے کوئی چیز ٹھیک ہے یا کوئی غلط ہے تو آپ نے موکر پر ٹٹتے ہوئے میں اپنے مواقف کو ایک دفعہ سائیڈ پہ نہیں رکھ دیتا بہت سارے ایسے لوگ ہوئے جنہاں مواقف پسند نہیں ہے یا وہ اس سے اپنا ایک ایسا مواقف ہو جہاں پہ ان کو لگتا ہو کہ یہاں ڈٹ جانا چاہے جہاں پہ آپ کو اپنا زمین پہ ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں ڈڑ جانا چاہے وہاں ڈڑ جاؤ پہ یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون ہو رہا ہے کیا جانتے ہیں اب میکسمنٹ نہیں ہو سکتا اب دوستو آپ کو اصل گیم سمجھاتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں کیونکہ اتنے فورسٹریٹڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پہلے ان کو مکمل یقین تھا کہ یہ آرام سے پنجاب کے زمنی انتخابات جیت جائیں گے اور بیس میں سے ان کو تقریبا پندرہ نشستے تو مل ہی جائیں گی اور یہ پھر آرام سے حکومت کریں گے لیکن اب جو سچویشن دوستو پیدا ہو گئی ہے اس سے اندازہ لگانا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اب کیسے یہ جیتیں گے اب جیت ان کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے کل عمران خان نے ساہیوال میں جلسہ کیا اور کہا بہت کونفیڈنٹلی کہ پنجاب کی بیس میں سے بیس نشستیں ہم جیتیں گے کیوں اتنا کونفیڈنٹ ہے عمران خان کو کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا کہ حمزہ اگر دھاندلی ہوئی تو ہم مداخلت کریں گے اداروں نے کیا حکم دیا کہ آئی ایس آئی اہلکار اور باقی تمام کمانڈرز سیاسی جماعتوں سے دور رہیں اگر کوئی حکم کی وائیولیشن کرتا ہے تو اس کی ایجنسی میں کوئی جگہ نہیں ہے تو پاکستان کے دو بڑے اداروں نے اس وقت حکومت کو سرخ جھنڈی دکھا دی ہے کہ بھائی الیکشنز کرواؤ عوام جس کو لے آئے وہ آ چائے دوسری جانب کل عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو بھی آج ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے میری پیش گوئی سن لو آپ کا بھی آخر میں احتساب ہوگا یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی نہ قوم معاف کرے گی اور نہ تاریخ ان کو معاف کرے گی جو چوروں کو ہم پر مسلط کرے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان نے پھر کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ چلو اور برائی کے خلاف جہاد کرو یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم برائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نہیں کھڑے ہوگے تو تمہارے خلاف ایف آئی آر درچ کی جائے گی تو اس وقت دوستو ادارے تو ایک سائٹ پر ہو گئے ہیں اب حکومت چاہتی ہے کہ سترہ جولائی تک ایسے صحافیوں کا مو بند رکھا جائے اور عوام کی توجہ الیکشن سے ہٹا کر اس طرف کر دی جائے تاکہ یہ آرام سے دھاندلی کر سکے اب ان کے پاس جیتنے کا ایک راستہ ہے دھاندلی کرنے کا ایک راستہ ہے اور وہ ہے الیکشن کمیشن یہ الیکشن کمیشن کو بھی استعمال کر رہے ہیں جس نے ووٹنگ کی کاؤنٹنگ کرنی ہے اسی کو اب خریدا جا رہا ہے لیکن یہ بھی اس قدر دھاندلی نہیں کر پائیں گے کیونکہ عمران خان نے کل کے جلسے میں واضح کیا ہے کہ مجھے پولنگ سٹیشن پر پی ٹی آئی کے دس اہلکار چاہیے جو دھاندلی کا راستہ روک سکے جبکہ اسد عمر نے بھی ان کو خبردار کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری اسد عمر کا کہنا ہے کہ عمران خان کا قصور صرف اتنا ہے اس نے سوال پوچھے تھے دوسرے جانب تحریک انصاف کے رہنما دھاندلی کی مرتقب ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کارروائی کرنے کی بجائے تاثق کا اظہار کر رہا ہے اسد عمر نے تحریک انصاف کی تحادی جماعت کافلی کے رہنما اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی منس الہی اور حسین الہی سے ملاقات کے دوران کی ملاقات میں محمود الرشید ریاض فتیانہ سبتین خان اور محمد علی اکبر بھی مجود تھے دونوں جماعتوں کے رہنماوں نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال باشمول پنجاب کے زمنی انتخابات اور اس کے بعد وزیرالہ پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے اظہار خیال کیا جبکہ اس پر اصد عمر نے الیکشن کمیشن کو خبردار کیا کہ الیکشن کمیشن مجودہ حکومت کو روکنے کی بجائے ان کے ساتھ دھاندلی کا مرتقب ہو رہا ہے